بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب خیرے سنگلہ پاک آپ کو خیرے سے رکھیں خوش رہیں دوستو ابھی آپ کے ساتھ میں ایک اور بہت ہی امپورٹن لیٹرز جو ابھی ابھی کچھ منٹ پہلی نیوز آئی ہے سید غنی صاحب کی طرح جو انہوں نے بتایا پریس کانفرنس میں بہت ہی امپورٹن نیوز ہے جو میڈل کا سٹوڈنٹس ان کے لیے تو ویڈیو کو انٹریک دیکھنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سندھ میں جو وزیر تعلیم صحیح غنی ہیں انہوں نے ایک اور اپنا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہم اکیس تاریخ سے جو ہم نے میڈل کا سیکشن جو ہے اس کو ان کو اوپن کرنا تھا جو سکول مریلہ وار اوپن ہوئے ہیں نینٹن کے جو مریلہ ہے اس کے بعد جو میڈل کا سٹوڈنٹ تھا چھٹی سے آٹھویں کلاس تھا جو سٹوڈنٹس تھے ان کو جو سکول ان کو بلانا جا وہ بھی انہوں نے کہا کہ سندھ اس سے چھٹی تھا آٹھویں جماعت تھا اسکول کھولنے کا فیصلہ انہوں نے بوں کر دیا ہے ملتمہ کر دیا سکول نہیں کھولیں گے ایک اس تاریخ سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ کرونا کرونا میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور سکول کھل tabe کے بعد اضافہ ہوا ہے جب سے سکول کھل اوپن ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اضافہ ہوا سکول کھلنے میں تو سکول کھلنے کا جالس تھی ان کے وجہ سے کیسز نہیں بڑھے تو اب جو سکولز ہیں ان میں سپیس پر پراپل عمل نہیں کیا جا رہا اس وجہ سے انہیں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے سکول جو ہے ایک اس طریق سے جو میڈل سیکشن اس کو نہیں کھولیں گے صدقوں میں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اٹھائیس ستمبر کے جو میڈل کا سیکشن ہے ان کا جو ہے یہ سکول اپنی کا فیصلہ انہیں اٹھائیس ستمبر کا مواخر کیا ہے اٹھائیس ستمبر تک وہ دیکھیں گے اگر صورتحال بہتر ہوئی ٹھیک ہے اگر بہتر نہ ہوئی تو جو ہے ان سکول ان کلاسز کو اپن نہیں کیا جائے گا اب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سکول اپن اینٹین کی سیکشن مجھے لگتا ہے یہ ان کو بھی بند کریں گے ان کو بھی یہ بند کریں گے کیونکہ کرونا کے صورتحال وہ بالکل صحیح نہیں ہے اچانک سے کیسے میں اضافہ ہو رہا ہے سکول اپننگ کے بعد اور پروپر ایسو پیس پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا تو اس لیے یہ انہوں نے فیصلہ دیا ایسے غنی صاحب نے دوستوں امید کرتے ہیں ہماری ویڈی آپ پسند آئے کہ اگر آپ کی ویڈی پسند ہے اس ویڈی کو لائک کریں اور کمیٹ میں اپنے خیالات کے ظاہر کریں کوئی بھی کس چینل ریزلٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو بھی وہ کمیٹ میں پوچھیں اور اس کے علاوہ ہمارے چاہئے کوئی سبسکرائب کریں کیونکہ جو بھی لیٹس ابھی کچھ میٹ پہلے نیوز آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ جو بھی لیٹس نیوز آئے گا آپ کے ساتھ سب سو پہلے سینل ملے گی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ